بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائیفن سائن انسٹ کس طرح سے کیا جائے گا بیٹوین نمبرز میں نمبرز کے درمیان میں اگر پہلے سے کوئی ڈیٹا ہمارا ٹائپ ہوا ہے اور کون سے فارمولز میں یوز ہوں گے یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتا ہوں تو چلیے شروع کرتا ہوں آج کی اس کلاس کو میکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے سکسٹین ڈیجٹ کے نمبر ہے اس میں کوڈ اور نمبرز اب میکس اپ جیسے موبائل نمبر ہیں اکاؤنٹ نمبر ہیں اگر پہلے سے انٹری کر لیتے ہیں کالم میں یا کوئی ڈیٹا ایمپورٹ کیا جاتا ہے ایکسل کے اندر بعد میں ہمیں ان کو سپریشن کرنی ہے یعنی اس طرح سے ایڈ ہو جائیں سائن اس کے اندر درمیان میں نمبرز کے تو اس میں کون کونسی ٹیکنک یوز ہوں گی اور آپشنز یوز کریں گے یہ آج کی ایکسل ٹرک میں میں بتا ہوں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر فارمولے کی ہم بات کریں ٹوٹل یہاں تو ٹوٹل سکسٹین نمبر ہے سب سے پہلے فارمولے کی اگر ہم بات کریں تو ریپلیس فنکشن ہم یوز کریں گے سکسٹین ڈیجٹس ہیں ہمارے تو اس کے لیے تین جو ہیں وہ ریپلیس فنکشن یوز کریں گے ریپلیس بریکٹ اوپن اگر ریپلیس بریکٹ اوپن اور اگر ریپلیس بریکٹ اوپن اب سب سے پہلے آل ٹیکس ہمیں ڈیشن سٹ کرنا یعنی ہائیفن سائن تو 5 دے دیا پھر کومہ نمبر کریکٹر جو ہے وہ زیرو اور پھر کومہ یعنی کوئی کریکٹر ہمیں چینج دیں کرنا تو زیرو کر دیا پھر نمبر نیو ٹیکس کی جگہ ہمیں ہائیفن سائن دینا تو ہائیفن سائن مائنس کا سائن کا جاتا ہے یا ڈیش بھی کہ سکتے ہیں اس کو انمارٹیڈ کومہ میں یہ بتا دی ہم نے اور بریکٹ کلوس فرسٹ ریپلیس ہو گیا کومہ سیکنڈ والا ریپلیس فنکشن آن ہوگا تو فرسٹ والے سیکنڈ والے کو ہم نے فرسٹ والا جو ریپلیس کا یہ دیکھیں گا یہ کومہ اس کے بعد سٹارٹ نمبر یعنی یہاں فائیف تھا ادھر یہ ڈیش انسٹ ہوگا اس کے بعد سیکنڈ ڈیش میں ٹین کے بعد انسٹ کرنا ہے تو سیکنڈ ڈیپلیس کے اندر ہم ٹین انٹر کریں گے کومہ اس کے بعد نمبر کریکٹر زیرو اور پھر کومہ نیو ٹیکس انواٹٹ کومہ اور مائنس پھر انواٹٹ کومہ اور بریکٹ کلوس سیکنڈ کا یہ ہو گیا بریکٹ کلوس اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس آگیا ریپلیس تو پھر اس کے بعد لاسٹ والا جو ہم نے ڈیش انسٹ کرنا ففٹین کے بعد کرنا ہے اچھا یہاں پر کومہ لگے گا کومہ کے بعد سٹارٹ نمبر ففٹین ہوگا پھر کومہ نمبر کریکٹر زیرو کوئی چینج نہیں کرنا کریکٹر کومہ اور اس کے بعد نیو ٹیکس ہوئی ہائی فین کا سائن انواٹٹ کومہ انسٹ مائنس کا سائن اور پھر انواٹٹ کومہ اور بریکٹ کلوس یہ سب سے پہلی ایک زیمپل تھی جو فارمولا یوز کرتے ہوئے ہم سپریٹ کر سکتے ہیں چارچر ڈیجٹس کو اور انسٹ ہائی فین کروا سکتے ہیں انٹر کریں گے سیل پہ جائیں گے ڈریک کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے ڈبل کلک آٹو فٹ کولم کے لیے اب اگر ہم یہاں سے اس کولم کو کلیر کرتے ہیں کلیر آل تو یہاں سے یہ ویلیو بھی ختم ہو جائے گی ہماری تو ظاہرے لنک کے فارمولے میں اس سیل کا تو یہاں پر ہمارے پر زلٹ میں شہ رہا ہے کنٹرل زیٹ کر رہا ہوں میں تو اس کا جو فارمولا لنک کے یہ کلیر کرنا ہے جب یہ کام ہو جائے گا چینج کر لیں گے آپ سپریٹ ڈیش کے ساتھ انسٹ ہائی فین ہو جائیں گے کاپی کریں گے کاپی کے بعد یہ سیلیکشن منی بھی آ رہی ہے اسی پر پیسٹ ویلیو ابھی دیکھیں یہاں فارمولا شو ہو رہا ہے جیسی پیسٹ ویلیو کے لیے تو یہاں فارمولا اس کے ساتھ جو لنک تھا ختم اور یہ نارمل ویلیو میں ڈیٹا آ جائے گا اس کے بعد اس کو رکھنا ہے تو رکھے ہونا تو یہاں سے رائٹ کلک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے جی کنٹرل زیٹ کر لیں دو کیونکہ یہ فرسٹ ایکسیمپل میں نے سمجھا ہی ہے ابھی اسی کو ایک تو یہ ہوگا ہی ہماری فرسٹ ٹھیک ہے فارمولا ون آپ سیکنڈ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوگا اسی کو اگر اور کسی فارمولے سے ہم کلکولیٹ کریں تو اس کے لیے کون کے ٹی نیٹ میڈ لیفٹ رائٹ یہ سارے فارمولے سے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے یوز کریں گے یہ اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپلائی کرتا ہے سیکنڈ ایکسیمپل کے لیے سیکنڈ کولم کے اندر آجیں گے فرسٹ کون کیٹی نیٹ بریکٹ اوپن لیفٹ بریکٹ اوپن اس کے ساتھ ٹیکس آ رہے ہیں لیفٹ میں تو فرسٹ جو سیل میں نمبر ہیں ہمارا اس کو کلک کریں گے ای ٹو سیل اڈریس کاما لگائیں گے اور نمبر کریکٹر جو ہے یہاں فور ٹھیک ہے لیفٹ سے ٹیکس ٹیکس بتا دیا کاما کے بعد نمبر کریکٹر بریکٹ کلوس بریکٹ کلوس کے بعد یعنی لیفٹ فنکشن جو چار کرکٹر ہم نے کہا ہے اس کے بعد ہمیں انسٹ سیپرٹ ڈیش ہائیفن انسٹ کرنا ہے تو پھر بریکٹ کلوس کے بعد کاما کون کے ٹی نیٹ کے ساتھ انواٹڈ کاما اور مائنس پھر انواٹڈ کاما اور کاما یہ فرسٹ ہو گیا اس کے بعد ہائیفن انسٹ کرنے کے بعد انواٹڈ کاما کاما سیکنڈ کے لیے لگائیں گے میٹ فنکشن اور اس دفعہ اگین فرسٹ سیل سیلیکٹ یا فارمولا بارے میں دیکھ لیں فارمولا شو رہا ہے کاما اب پوزیشن جو ہوگی وہ فائف اور فائف کے بعد فور بریکٹ کلوس کاما انواٹڈ کاما اگین ہائیفن انگیشن پھر انواٹڈ کاما کاما اس کے بعد نیکسٹ اگین میٹ فنکشن بریکٹ اوپن فرسٹ سیل کاما اس دفعہ آ جائے گا پوزیشن نائن اور کاما کریکٹر فور نائن کے بعد یعنی جو فور کریکٹر ہوں گے اس میں ہمیں انسٹ کرنا ہے سائن ہائیفنیشن انواٹڈ کاما پھر کاما کے بعد انواٹڈ کاما مائنس پھر انواٹڈ کاما ٹھیک ہے مائنس ہائیفن کے لئے ہی اس کر رہا ہوں پہلے بھی بتا دیا تھا میں نے آپ کو اور پھر یہاں پر کاما آئے گا اور لاسٹ کنڈیشن جو رہ جائیں گے ان کے لئے ہم لگا دیں گے رائٹ یعنی رائٹ سے جو کریکٹر ہیں وہ چیک کریں کس سیل میں چیک کریں اس سیل میں چیک کریں بریکٹ اوپن رائٹ کے بعد سیل کلک کر رہا ہوں اور کتنے نمبر کریکٹر یہاں لکھے آ رہے ہیں تو نمبر کریکٹر فور اور بریکٹ کر دیں گے کلوز یہاں رائٹ بریکٹ کلوز کریں گے اور پھر یہاں کونکٹینیٹ بریکٹ کلوز انٹر کر کے چیک کرتے ہیں فارمولا اگر ہم نے صحیح لگایا ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس آنسر جو ہوگا شو ہوگا سیل میں جس طرح ریپلیس کے ساتھ ہم نے کیلکولیشن کی تھی انٹر ٹھیک ہے جی انٹر کے بعد سیل پہ جائیں گے اور اینڈ میں ڈریک کر دیں گے اس کو تو یہ ہمارا سیکنڈ اگزیمپل کے ساتھ ہو گیا کام ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ میرے کوشش ہوتی ہے الگ الگ اگزیمپل سے یا جو فارمولے اس میں یوز ہو سکتے ہیں اس سارے سٹیپس اور کیلکولیشن میں آپ لوگ کو بتاؤں تاکہ جس کے جیسے کلیر ہو رہی ہے کانسپٹ فارمولوں کی کیلکولیشن کی تو وہ اس حساب سے اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور جو ایزی لگے اس حساب سے پر ان سٹیپس کو فالو کریں اور اپنی اسکلز کو اچھی کریں ایکسل کے اندر یہ تو ہو گیا فارمولے سے اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کرتے ہیں یعنی اگر انٹری ہمیں فرسٹ کرنی ہے یہ تو ہم نے وہاں یوز کرنا ہے جہاں کنڈیشن ایمپورٹ کی ہے یا پہلے سے لکھ لیا ڈیٹا تو اس کے بعد چینج کرنا ہے تو لازمی سی بات ہے پھر فارمولوں سے کرنا ہے اور اگر فرسٹ ایسا ہے کہ ہمیں پاس اس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں چار چار کی سیپریٹشن بنی ہوئی ہے ہر ہم بس لکھیں نارمال انٹری ٹیکس کی ہے نمبر کی کریں تو خود ہی یہ چار چار کے بعد جو ڈیش آئی فینیشن ہے تو اس کے لیے پہلے سے آپ فنکشن کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپشن کی مدد سس کو کیا جائے جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سیمپل یہاں پر سکسٹین کریکٹر جیتے ہیں کریکٹر انٹرڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر خود ہی سپریشن بنی ہویا ہے ڈیش کے ساتھ ہمیں انسٹ نہ کرنا پڑے اب یہ آپ اکاونٹ کے لیے کر سکتے ہیں کوئی کانٹیک موبائل وغیرہ کے لیے کر سکتے ہیں اکاونٹ نمبر جیسے بینک میں ہوتے ہیں یا پھر اس طرح سے کوئی آئی ڈی ہے کوئی اپلائی کے کوڈز ہیں یا کوئی بھی کوڈ کا ڈیٹا ہے تو اس میں آپ کو سپریشن کرنی ہے وہاں پر یہ سب آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے تو آل لیڈی پہلے سے صرف ہم نمبر انسٹ کر رہے ہیں ڈیش آٹوماتک انسٹ ہوں تو اس کے لیے آپ فارمٹ جس کالوم میں انٹری کرنی ہے اس کو ہیڈنگ کے پاس سے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں نمبر سیکشن جو ہوتے ہیں نمبر فارمٹس ہوتے ہیں سیل کے جتنے سیل ہیں جنرل ہوتے ہیں اس کا فارمٹ ہم دے سکتے ہیں ہوم سے جائیں گے نمبر سیکشن اور یہاں جو اس کا ایک پوائنٹ بنا ہے کنٹول ون بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی سیٹنگ اپشن میں جائیں گے نمبر فارمٹ اور یہاں سے کسٹم کسٹم میں جائیں گے اور یہاں پر ہیش دے دیں گے چار دفعہ اور پھر اس کے بعد ہمیں ہائی فینیشن چاہیے تو یہاں مائنس پھر ہائی فینیشن چار کے بعد پھر ہائی فینیشن اس طرح سے جتنے کریکٹرز کے بعد ہائی فینیشن چاہیے اسے آپ ایدہ کریکٹر جو ہیں وہ آپ کے ہیش ہیں ٹھیک ہے پھر مائنس اور پھر یہاں پہ فور تو اس طرح سے اور لیڈی پہلے سے آپ فارمیٹ کو سیٹ کر سکتے تاکہ انٹری کے بعد اس طرح سے سپریشن بنی ویا ہے کاما سوری اوکے کریں گے اوکے کے بعد اب جو بھی انٹری کریں گے آپ انٹر ڈبل کلک آئی ہے اب اس میں کچھ بھی اس چیز کا خیال نہیں رہنا ہے صرف آپ کو اپنا کام کرنا ہے جو بھی آپ کام کریں گے اس کے بعد خود ہی اس کے اندر جاؤں گے وہ کریکٹر انسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی فور فور کے تو انسٹ ہائی فینیشن کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور انسٹ کر سکتے ہیں اپنے پہلے سے جو ڈیٹا ہے اس کے اندر اور اگر فرسٹ ہم انٹری کرنی ہے تو اس کے اندر کے سرٹنگ فارمیٹس کر سکتے ہیں یہ سب آج کی اس کلاس کے اندر میں نے بتایا اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو چاہتے ہیں تو فرسٹ دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرانے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہے تو ظاہر اسی بات پتا ہے آپ کو کیا کرنا لائک کریں زیادہ سے تو دوستوں کے ساتھ میں سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو لازمی شیئر اگر اپنا خیال رکھیں دماؤں میں آدھر کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہر اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ